آئیے دیکھتے ہیں ترقی کی راہ پر کامزن ایک ملک کی پیڈی ایم کے ہاتھوں بدترین ناشی تباہی اور اس کے اثرات پاکستان کے دیوالیا ہونے کا رسک جس کو سیڈی ایس یا کریڈٹ ڈیفولٹ سوات بھی کہتے ہیں وہ مارچ 2022 میں جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت صرف پانچ فیصد پر تھا جو کہ بڑھ کر دسمبر 2022 میں نوے فیصد تک جا پہنچا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنے کرس کی ادائیگیوں کو پورا کرنے سے کاثر ہے اگر ملک دیوالیا ہو جائے تو اس سے کسی بھی ملک کے اساسز ضبط ہو سکتے ہیں یا پھر ملک پر ایسے فیصلے لینے کا دباؤ بڑھ جاتا ہے جو ملک کے مستقبل کے لیے نقصان دے ہو جیسے کسی اور کی جنگ میں حصے دار بن کر اپنے لوگوں کو دہشتگردی کی لپیٹ میں دے دینا ڈیفولٹ یا دیوالیا کا مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت اپنے کرس کی ایک یا ایک سے زیادہ ایک ساتھ دینے میں ناکام رہی اس سے سرمایہ داروں کا اعتماد کم ہوتا ہے اور بیرونی دنیا اور کرس دینے والے بین الاقوامی ادارے آپ کو مزید کرس نہیں دیتے جیڈی پی یہ گراس ڈیمیسٹک پرادکٹ کسی بھی ملک کی معیشت کی بنیادی اشاریوں میں سے ایک ہے اس سے کسی بھی ملک کی معیشت کی کمزوری یا مضبوطی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جیڈی پی معاشی مہرین کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے مطابق پالیسی بناتے ہیں وہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کی معیشت کس طرف جا رہی ہے یہ آنے والے خطرات سے بھی آگاہ کرتا ہے پی ٹی آئی کے حکومت میں جیڈی پی میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا اور دو ہزار بائیس میں یہ چھ فیصد تک پہنچ گیا تھا پی ٹی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد جیڈی پی میں مستلسل کمی دیکھی جا سکتی ہے اور فچٹ جو کہ ایک بینل اقوامی کریٹ ریٹنگ ایجنسی ہے کہ اندازہ کے مطابق دو ہزار تئیس میں جیڈی پی کم ہو کر ایک فیصد سے بھی کم رہ جائے گا یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی اہل حکومت کی برطرفی نے ترقی کرتی ہوئی مستقم معیشت کو ریورس گئر لگا دیا پی ٹی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر میری تشویشناک کا حد تک کمی دیکھی جا سکتی ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر سے مراد کسی بھی ملک کے مرکزی بینک کے پاس غیر ملکی احساسیں ہیں اسٹیک بینک کے مطابق ذرہ مبادلہ کے زخائر جنوری دو ہزار بائیس میں سولہ اشاریہ چار ارب ڈالر تھے جو کہ پی ٹی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد صرف دس ماہ میں دسمبر دو ہزار بائیس میں کم ہو کر چھے اشاریہ ایک ارب ڈالر رہ گئے ہیں اور اس میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اپنے کرزوں کی ادائیگی کے لیے پیسے ختم ہو چکے ہیں اور اب پاکستان کے پاس دوسرے ممالک سے مزید کرزہ لینے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں بچا معاشی بے یقینی کی وجہ سے سرمایہ کاری بھی شدید متاثر ہوئی ہے اور مجموعی بیرونی سرمایہ کاری میں چھبیس اشاریہ آٹھ فیصد کی کمی دیکھی گئی ہے جبکہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ایک آون اشاریہ چار فیصد کی کمی دیکھی جا سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اس حکومت پر اعتماد نہیں کیونکہ یہ عوام کے منڈیٹ سے نہیں آئی اور اس کی اسی فیصد خابینہ پر کرپشن اور بدعنوانی کے مقدمات ہیں پیریم کی حکومت کے آنے کے بعد سنتی طرقی میں بھی واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے کانٹم انڈیکس اف مینفیکچرنگ یعنی کیو آئی ایم جوکہ لارڈ سکیل مینفیکچرنگ میں تبدیلیوں کا تائین کرتا ہے یہ مارچ 2022 میں پیریم کی حکومت کے دوران 153.6 تھا جبکہ پیریم کی حکومت کے آنے کے بعد یہ کم ہو کر 108.3 رہ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں اپنے کاروبار کو چلانے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں اور بہت ساری سنتوں کی پیداوار میں نمائیہ کمی آئی ہے پیریم کی حکومت کے آنے کے بعد روپے کی قدر میں بھی تاریخی کمی دیکھی گئی اور شرائے مبادلہ جس کو ایکسچینج ریٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں تاریخی اضافہ دکھا گیا مارچ 2022 جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ایک ڈالر 189.6 روپے کا تھا جو نومیمبر 2022 میں بڑھتے بڑھتے دو سو چوبیس اشاریہ آٹھ پر پہنچ گیا یعنی مجموعی طور پر ڈالر کی قیمت میں پچیس فیصد کا اضافہ دکھا گیا سننے میں تو یہ آیا تھا کہ جب نئی حکومت آئی تو روپے مستحقن ہوا لیکن ان آٹھ ماہ میں روپے کی قدر میں جس قدر کمی آئی اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں مختی افراتِ ذر یعنی مہنگائی بھی تاریخ کی ملند ترین سطح پر پہنچ گئے جو حکومت عوام کو ریلیف دینے اور مہنگائی ختم کرنے کے لئے آئی تھی اس نے صرف آٹھ ماہ میں عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر اس کی دو وقت کی روٹی تک مشکل بنا دی مارچ دو ہزار بائیس میں جب پورا میڈیا مہنگائی کا رونا رو رہا تھا تو یہ شرح صرف بارہ اشاریہ ساتھ تھی جو نومیبر دو ہزار بائیس میں بڑھ کر تیس اشاریہ آٹھ ہوئی اور پھر دسمبر دو ہزار بائیس میں چوبیس اشاریہ پانچ کی تاریخی سطح تک پہنچ گئی اس تاریخی مہنگائی کے باوجود اب میڈیا نہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور نہ اس امپورٹیڈ حکومت سے سوال کر رہا ہے کہ جو بادیں انہوں نے عوام سے کیے تھے وہ پورے کب ہوں گے سرمایہ کاروں کے عدم اعتماد اور انڈسٹری کی بندش کے باعث برامداد بھی بری طرح متاثر ہوں جنوری دو ہزار بائیس میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو پاکستان کی برامداد دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر تھی جو مارچ دو ہزار بائیس میں بڑھ کر تین اشاریہ ایک ارب ڈالر ہو گئی صرف نو مامے یہ نومیمبر دو ہزار بائیس میں کم ہو کر دو اشاریہ دو ارب ڈالر رہ گئیں برامداد کم ہونے سے ملکی کرنسی کے مانگ بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کرنسی کی قدر میں بھی کمی آتی ہے اس سے ملک کا تجارتی خسارہ بھی بڑھ جاتا ہے امپورٹیڈ حکومت کے آنے کے بعد بیرونے ملک مکیم پاکستانیوں کے اعتماد کو بھی شدید ڈیس پہنچی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترسیلات زر جسے ریمیٹنس بھی کہتے ہیں اس میں نمائع کمی دیکھی گئی ترسیلات زر کی شرعہ مارش دو ہزار بائیس میں دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر تھی جو صرف آٹھ مہینے میں کم ہو کر نومیمبر دو ہزار بائیس میں دو اشاریہ ایک ارب ڈالر رہ گئی یعنی مجموعی طور پر اس میں پینتیس فیصد کی کمی دیکھی گئی کوئی بھی بیرونے ملک پاکستانی اس مسلط شدہ حکومت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ان سب آداد و شمار کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ڈیفولٹ کر چکا ہے اس کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈیفولٹ ہوتا کیا ہے آسان الفاظ میں ڈیفولٹ تب ہوتا ہے جب کوئی ملک اپنے واجب الادا کرس کی ادائیگی نہیں کر سکتا اس سال پاکستان میں بتیس ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہے دوست ممالی کی مدد کی باوجود آٹھ ارب ڈالر سے زیادہ کی کمی موجود ہے اگر یہ فرق پورا نہ ہوا تو پاکستان واقعی ڈیفولٹ کر جائے گا اس وقت پاکستان کے ذرا مبادلہ کے تخائر محض پانچ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ہیں جبکہ پاکستان نے اگلے تین ماہ میں آٹھ اشاریہ تین ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہے لہٰذا ڈیفولٹ کا خطرہ انتہائی زیادہ ہے ایک طرح سے پاکستان ایک ٹیکنیکل ڈیفولٹ میں ہی ہے کیونکہ غیر ملکی ائرلائنز اور دیگر غیر ملکی کمپنیوں کو اپنا منافع باہر لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور نہ ہی کاروبار کے لیے ایل سی کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ ڈالر ہی موجود نہیں ہے اگر پاکستان بھی ایفولٹ کر گیا تو اس کے مزید نقصانات ہوں گے معیشت رک جائے گی کرنسی کی قیمت گر جائے گی درامدی خام مال پر چلنے والے کاروبار بند ہو جائیں گے اور بے رزکاری کو فروخ ملے گا اور مہنگائی مزید بڑھ جائے گی ان سب آدادو شمار کے بعد سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون تھا جس نے ایک اچھے خاصے ترقی کرتے ہوئے ملک کو ریورس گر لگا دیا وہ کون تھا جس نے سیاسی اور معاشی طور پر ملک کو تباہ کر دیا اس سازش میں کون کون ملوث تھا اور ملک اور عوام کی بدحالی کے ذمہ دار کون ہیں اور ان کو کب کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا تاکہ آئندہ پاکستان کے خلاف ایسی کوئی سازش نہ ہو